ہلو آئی ایم پرنسز ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل اناناس یا پائن ایپل کیوں کھانا چاہیے اس پھل کو نہ کھا کر ہمارے جسم میں کس چیز کی کمی ہو جاتی ہے آپ جانیں گے پائن ایپل کے بارے میں بہت کچھ تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اس پھل میں مٹھاس اور خٹاس دونوں ہوتی ہے اس میں وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیلشیم آئرن فاس فورس اور پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں پائن ایپل ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اس میں وائٹامنز سی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اس پھل کا آگاہ ساؤتھ امریکہ میں ہوا مگر یورپ کے لوگوں کو پندرہویں سجی سے پہلے اس پھل کے بارے میں کچھ علم نہ تھا کئی سالوں تک پائن ایپل سٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا رہا امیر لوگ ہی اسے کھاتے اور اس کے ڈیکوریشن پیسز بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے تھے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بلڈ کلوٹ میں کمی کرتا ہے آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے سٹریس کو کم کرتا ہے خانسی اور زکام میں آرام دیتا ہے کینسر سے بجاتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے یہ حلدی میں ملا کر ماسک لگانے سے ایکنی کو دور کرتا ہے اس کا سکرپ پھٹی ایڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے پائن ایپل کو کوکونٹ آئل کے ساتھ لپس پر لگایا جائے تو سردی میں ہونٹ پھٹنے سے روکتا ہے پائن ایپل کا پانی سر میں لگانے سے بال مضبوط گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں پائن ایپل کھانا چاہیے اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے فری ریڈیکل نے نقصان پہنچایا ہو اور وہ اولاد سے محروم ہو یہ سستی کو دور کر کے انرجی پیدا کرتا ہے سانس کے مسائل کو دور کرتا ہے کیلے کے بعد امریکہ کا سب سے پسندیدہ پھل پائن ایپل ہے یہ اپنی بیس کی طرف سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے کاٹنے پر اندر سے پیلا ہوتا ہے پائن ایپل کے ساتھ دل دماغ گردے مسانے جگر اور میدے کے فائدے ہوتے ہیں یہ حازمے کو بہتر کرتا ہے پائن ایپل کو ناشتے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے کس بھی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں پائن ایپل امریکہ کے علاوہ تھائیلینڈ، فلپائن، چائنہ، برازیل اور میکسکو میں زیادہ کاشت کیا جاتا ہے پائن ایپل سے تیس سے زیادہ سویڈیشز بنائی جاتی ہیں اس کا جوز بھی پیا جاتا ہے پائن ایپل فلاور بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے پائن ایپل کے بارے میں کچھ انتہائی دلچسپ کوٹس یہ ہیں کیتھرین کہتی ہیں کہ پائن ایپل بنو سے میٹھے بنو نمبر دو فلپینو کہتے ہیں کہ پائن ایپل بنو اور اپنے سو آنکھیں رکھو نمبر تین ایک اور کوٹ ہے کہ پائن ایپل کے دل کا حال تو صرف چاکو کو ہی معلوم ہوتا ہے جو اسے کاٹتا ہے نمبر چار آخری کوٹ یہ ہے کہ ایپل تو پہلے ہی دنیا میں بہت ہے آپ نے کچھ بننا ہے تو پائن ایپل بنو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ہمیں آپ کے اچھے اچھے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے شکریہ